کہ کیا کہلے ہیں کہ بہت ہی ایکسائٹنگ کام کرنا ہے تھوڑی سی پینٹنگ کرنی ہے تھوڑی سی باتیں کرنی ہے تھوڑا سا انفرمیشن دینی ہے تھوڑی سی اناؤنسمنٹ کرنی ہے کمپیٹیشن کا بتانا ہے بہت کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن جلدی جلدی سے تاکہ ہاں ہاں جی زیادہ دیر نہ ہو جائیں سب سے پہلے تو سب کو رمضان مبارک اور اگر کوئی آ گیا ہے تو کوئی کمنٹ تو کر دو یار مجھے پتہ چلے کہ کوئی دیکھ رہا ہے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو نیچے کمنٹ کر کے بتا دیتا کہ ہم ہمیں پتہ چل جائے کہ سب اوکی ہے آگے آجو 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 والیکم اسلام تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جنہوں جو ہیں ٹاپ ٹین کلیگرفی کمپیٹیشن کے ٹھیک ہے تو وہ مجھے اپنا نام اپنا ای میل اڈریس اپنا فادر نیم اور اپنے فون نمبر مجھے ای میل کریں گے اس ای میل سے جس سے انہوں نے آرٹ ورک بھیجا تھا تاکہ یہ والا پارسل جو بھی وینر ہے اس کو پہنچایا جا سکے وینر سیلیکٹ ہو چکا ہے اور ویڈیو جلدی آ جائے گی ابھی میرے پاس اس کا ببر ریپ نہیں آیا اور امیزنگ بات یہ ہے کہ میں نے ابھی آرڈر بھی نہیں کیا تو اس کو تقریباً پچار پانچ دن لگ جائیں گے سو وینر ریناؤنس ہونے میں ایک دو دن باقی ہے لیکن جو یہاں پہ ایکسائٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بیٹ سکس ہے وہ بلکل ہی نیوٹ وے میں شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے آن لین کورس جو ہے اس میں بہت ساری نیو پینٹنگز بنائی جا رہی ہیں ایک ہاں جی یہ والی ابسٹریکٹ کیلیگرفی پینٹنگ میں بنا رہا تھا تو پہلی میرا بھی پیفازٹ ایکسپیرینس تھا تو یہ فیل ہو گئی کینوزز آیا پیسز آیا اور اس کے بعد میں نے دوبارہ سے ٹرائے کی تو یہ والی پینٹنگ بنی ہے تو کیسے لگ رہی ہے آپ کی پینٹنگ اور آج ہم ایک بہت ہی ایکسائٹنگ کام کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہے نیو پینٹنگ جو کہ ہے 3D کلیگرفی کے اندر تو اس کے اوپر میں نے سلور لیوز کیا ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلور لیوز ہیں اور ادھر سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے مطلب کیا بھی ہوگی نیو بیچ کے لیے یہاں سے تو آپ نے یہاں پہ رہنا ہے آپ کے لیے بھی سیٹ اپ کیا ہوا ہے یہاں سے آپ کو نظر آئے گا اور وہاں سے جو افیشل ریکارڈنگ ہے وہ ادھر اس کی موبائل میں ہوگی تو یہاں پہ کیا ایسے ہے کہ یہاں پہ میں نے کہہ لیں کہ گولڈ لیوز مطلب سلور لیوز کی ہوئے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں آپ یہاں پہ آ جائیں تاکہ ہم شروع کریں زیادہ دیر بھی نہیں کریں ہم تاکہ ہاں جی یہ والا مٹی دیا تھٹا دیتے ہیں تاکہ سکرین صاف ہو جائے تو پہلے ہم یہ والا کام کریں گے اور اس کے بعد آپ کے کوئی question ہوں گے time بچ رہا ہوگا تو ہم question answer بھی کر لیں گے no issue at all تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ میں نے گولڈ لیف کون سی use گولڈ لیفنگ گلو کون سی use کی ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے میری favorite mount mart لیفنگ گلو use کی ہے حالانکہ یہ جو station area والی لیفنگ گلو ہے جس کی میں نے review بھی منایا تھا تو انہوں نے مجھے دوبارہ سے گلو سینڈ کی ہے اب اس بار انہوں نے chemical وغیرہ change کی ہے ابھی تک میں نے test نہیں کیا کیا وہ صحیح ہے یا نہیں مجھے یہ test کیا ہوا تھا کہ یہ لیفنگ گلو اچھی ہے mount mart والے تو یہ والی میں نے یہ والی گلو میں نے use کی ہے اور یہ جو leaves ہیں silver leaves use کی ہیں میں نے یہ والے جو کہ 25 leaves ہیں 15 میں بھی 15 cm کے حالانکہ mount station ایرے والے میں مجھے 6 x 6 انچ کے gold leaves بھی 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 ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسی ہیں ٹھیک ہے ان کو رکھتے ہیں سائیڈ میں کیوں کہ جہاں پہ کرنا تھا وہ ہم کر چکے ہیں اور سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم یہ میک شور کریں گے کہ جہاں جہاں پہ گلو ہے وہاں وہاں پہ ہمارا گولڈ لیو بھی مطلب سلور لیو بھی لگا ہوا ہے تو ہم ادھر سے بھی ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں اچھا میبی آپ کو آڈیو قولیٹی اتنی اچھے نہ آ رہی ہو کیونکہ یہ جو مائک ہے یہ دوسرے سل میں لگا ہوا ہے تو ہم سب سے پہلے تو یہاں پہ اس کو پریس کریں گے کیونکہ جہاں جہاں بھی گلو ہے وہاں وہاں پہ لیوز چپک جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا نکلا ہوگا ہے یہ والا مجھے بہت 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 سیٹسفائنگ کام لگتا ہے جب ہم گولڈ لیوز کو اتارتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں یہ دیکھیں کہیں کہیں ایسا ہے کہ گولڈ لیوز میں گولڈ لیوز گولڈ لیوز کر رہا ہوں کیونکہ میں سلور لیوز ہیں یہ ویسے تو بی ایکزیکٹ بات بات ایک یہ ہے تو جہاں جہاں پہ گولڈ لیوز نہیں لگے ہوئے ہم ان کو میک شور کریں گے کہ وہاں وہاں لگ جائیں تاکہ جب ہم ہٹائیں تو ایسا نہ ہو کہ ہر جگہ تھی ہٹ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو سکرپ کرنا شروع کرتے ہیں عوض باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے ابھی ابھی سنکے آیا ہوں ٹی وی پہ ٹھیک ہے اب ہم سکرپنگ شروع کرتے ہیں اور وہ ایسے کہ برش کو لیں گے اور یہ دیکھیں یہ چیز میری عزیز واو 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 یہ نا میری پوری محنت مجھ سے وصول ہو جاتی ہے جب میں یہ ایسے نکلتا دیکھتا ہوں نا یہاں سے یہ دیکھیں ملے گی یہ جو پینٹنگ ہے یہ بیٹ سکس میں دیکھنے کو ملے گی بیٹ سکس جو ہے میرا آن لین کلیگرفی پینٹنگ کا بیس اپریل سے شروع ہو رہا ہے اگر کسی نے جوائن کرنا ہے تو مجھے واتس اپ کر سکتا ہے واتس اپ نمبر میں اس کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جب جو لائی انڈ ہوگا ٹھیک ہے تو واو پیسے وصول ہو جاتے ہیں بھئی جب یہ میں دیکھتا ہوں مجھے بہت بہت مزہ آتا ہے لیوز کو ہٹانے میں بیٹ سکتا ہے واو تاکہ ہمارے روم میں یہ پھیل پھیل نہ جائیں جس ایک منٹ تو اب ہم نے کرنا ہے ڈی ٹیل وارک ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں گے یہاں جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں وہاں پہ ایک جو مجھے ابھی سے نظر آ چکا ہے دوشی ہے کہ میں نے یہاں پہ تاج نہیں بنایا بھول گیا تھا دیکھیں تو وہ بنائیں گے اور باقی ہم سہرائیس کو ساتھ کرتے ہیں تھوڑا سا دیپ لی مطلب ڈی ٹیل کے ساتھ ہاں جی آپ کو یہ پینٹنگ اب کیسی لگ رہی ہے یہ پہ پاس اب دیکھیں پینٹنگ کو یہاں پہ میں سائن کروں گا گولڈ لیف میں وہاں کیا آئیڈیا ہے مجھے ابھی یہاں پہ رکھے رکھے یہاں پہ سائن کروں گا گولڈ لیف میں اور یہ جو تاج ہے یہاں پہ لام کا یہ بھی بناوں گا تھوڑے دیر میں تو چلیں یہ ہو گیا یہاں پہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں now I am with you ایک منٹ ہاں جی میں کم از کم اس کو پانچ گھنٹوں سے یہ بنا رہا ہوں بہت اٹریکٹیو اور شائنی لگ رہی ہے ماشاہ بکنگ کر لو ایڈوانس میں اوکی جی کوئی بات نہیں جب بھی آپ پہیں گے آپ کو بنا دیں گے یا جو بھی آپ کو پسند ہوگا آپ لے لیجئے گا بہت شکریہ اچھا love from india بہت شکریہ جی شیوہ جی very nice watching very nice watching very nice شکریہ شکریہ گولڈ لیفنگ کا کے لیے regular یا german glue یوز کر سکتے ہیں نہیں گولڈ لیفنگ کے لیے یا تو آپ سیسا یوز کریں جو کہ کامن مارکیٹ میں ہوتا ہے لیکن جہاں پہ مجھے کبھی بھی سیسا وغیرہ نہیں ملا تو میں یوز کرتا ہوں mont mart لیفنگ گلو اور یہ best glue ہے یہ آپ نے دیکھا نا کہ کہیں سے بھی لیف نہیں اترا جہاں پہ میں نے گولڈ لیف لگایا تھا تو it is very good in fact سو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور سیسا بھی یوز کر سکتے ہیں from room ایک سستارہ ڈی کیا ملک ایک سستارہ ڈی یہ ہے چلیں جی تو لائیو کو کرتے ہیں انڈ میں باقی تیاریاں کرتا ہوں اور کہلیں کہ ایک تو وہ تاج بنانا ہے اور سائن کرنے ہیں سائن کروں گا گولڈ لیف میں انشاءاللہ باقی اس کو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں ملتان پاکستان ایک دفعہ پھر سے دیکھا رہے ہیں پھر سے یہ دیکھیں اور کچھ سر آپ نے اچھی سی اڈی ایڈی فیر سے لی دیس یہی ایڈی 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 سی ہے مانٹ مانٹ لیفنگ گلو میں نے اس ٹیشنل سٹارٹ پی کیسے لی تھی تب مجھے چارسو روپے کی ملیں لیکن آپ ساڑھے چھ سو روپے کی دے رہے ہیں جب سے میں نے اس گلو کا آپ کو بتایا ہے ان کے پاس گلو شورٹ ہو گئی تھی اور انہوں نے اس کو دوبارہ ملکتا ہے اور اب ان کی قیمتیں بڑی ہوئی ہیں کیونکہ مانگ زیادہ ہے مطلب کہ سپلائے کام ہیں اور آرڈر زیادہ ہیں سو آپ سب کی وجہ سے یہ ہوا ہے ورنہ سستی مل رہی تھی آپ سب نے آرڈر کرنے شروع کر دی ہے تو ان کی گلو مہنگی ہو گئی آؤٹ آف سٹارٹ ہو گئی کیا بات یہ سیلور لیوز سکریچ کرنے کا کام واقعی بڑا سیٹسفائنگ لگ رہا ہے ہاں جی یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے گلو کے ساتھ لگا کے اس کے بعد سیلور لیوز لگاتے ہیں اور جہاں پہ گلو لگی ہوتی ہے وہاں پہ سٹک ہو جاتا ہے باقی کو سکرپ کر دیتے ہیں مطلب اتاہ دیتے ہیں ایکریلک کلر وجہ حاضر اس بھی پوچھ رہے ہیں یہ آئل پینٹنگ ہیں یہ ایکریلک پینٹنگ ہے بہت شکریہ جی اچھا اور کسی کا کوئی ایک question ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم اس لائی کو end کرتے ہیں کیونکہ کافی سارے کام ہیں آج تو ہاں جی رمضان مبارک آپ کو بھی آپ کی کیا پسند ہے آپ کی کیا پسند ہے کیا پسند ہے مطلب کس چیز میں میری یہ پسند ہے کیا لگ رہی ہے پینٹنگ یار میں اپنے آرٹ ورکس کو گھنٹوں دیکھ سکتا ہوں میں ہمارے ایک کمرے میں لگی ہوئی ہے پینٹنگ میں ایسے سوتے سوتے اس کو دیکھتا 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 رہتا ہوں مطلب گھنٹے ہو جائیں مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں بس دیکھتا ہی رہتا ہوں اپنے آرٹ ورکس کو اسپیشلی اپنے آرٹ ورکس کو با کیوں گے نہیں کیا سیکرٹ ٹپ بتا ہوں آپ کو میں سب کچھ ہی بتاتا ہوں میں میرے چینل پہ کچھ بھی سیکرٹ نہیں ملے گا آپ کو میں جو بھی کرتا ہوں سب کچھ کھل کے بتاتا ہوں کہ میں نے ایسے ایسے کیے اور کیا سیکرٹ ٹپ چاہیے آپ کو فریہ منصور رمضان مبارک آپ کو بھی مبارک ہو سارے کلیگرافی کی ٹپس دیں ہیں میرا چینل بھرا ہوا ہے کیلیگرافی کی ٹپس سے اور کیا ٹپس ہاں میں سب کو ایک ہی ٹپ دوں گا وہ یہ ہے کہ کیلیگرافی پینٹنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کیلیگرافی کرنا مشکل ہے مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو فوکس کرنا چاہیے رائٹنگ پہ ناٹ اونلی آن پینٹنگ سائیڈ کلر سائیڈ پراش سائیڈ آپ کو ورڈز آنے چاہیے آپ کو اوریجنل کہہ لیں کہ کیسے ورڈز لکھے جاتے ہیں کون سا ورڈ کیسے ہوتا ہے کون سا سٹروک کیسے ہوتا ہے وہ پہلے آنا چاہیے باید اب میں میری ابن نظر پڑی کہ میرا پودا سوک رہا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے میں بیگنر ہوں بجادریزوین بیگنر ہیں تو بیگنر کے لیے بھی کافی ساری ٹپس ہیں میرے چینل پر آپ جہاں کے ایکسپلور تو کریں بھرا پڑا اچھا رمضان مبارک تینکیو جی آپ کو بھی مبارک ہو کیا آئل اور ایکلیرک میں برشز سیم ہوتے ہیں ہاں جی ایکرلک کلر اور آئلز کے لیے آپ سیم برشز بھی یوز کر سکیں ساہر شاید کمال ہیں آپ بہت شکریہ جی تینکیو بڑے پوڈز رکھو گے تو سوکیں گے اصل بات یہ ہے کہ سوکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اوریجنل انڈور پلانٹ نہیں ہے انڈور کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں رکھنے کے لیے ہے لیکن کمرے کے اندر رکھنے کے لیے یہ پلانٹس تھے ہی نہیں جو کہ میں لے گیا ہے وہ ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے لیا تھا کیونکہ تب ڈیو نیو تھا میں نے جگہ وغیرہ سارا ڈیسائیڈ کر لیا تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ پلانٹس لیتے ہیں پتہ تو چلے کیسے لگ رہے ہیں اب تھوڑے ایکسپینسیو والے پلانٹس لوں گا انشاءاللہ کہیں سے چکر لگا کے یہاں سے ملیں گے لیکن یہاں سے ایسے ہی مل رہے تھے تو جگار لگایا بھئی انرولمنٹ پروسس میں کیا کرنا ہے انرولمنٹ پروسس میں آپ نے فی سبمیٹ کروانی ہے آپ جہاں سے بھی ہیں فی سبمیٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ سکرین شاٹ آپ مجھے بھیجیں گے تم آپ کو انرول کر لیا جائے گا آپ کو واتس اپ گروپس میں بھی ایڈ کر دیا جائے گا جہاں پہ ڈسکیشن ہوگی جہاں پہ آپ کو کلاسز کے لنکس ملیں گے ہاں نیم سنڈ کیے تھے انڈور پلانٹس کے سنیک پلانٹ اور ایلو ویرا اور ایک اور بھی تھا منی پلانٹ پتہ نہیں کون کون سے تھے لیکن یہاں سے اتنے اچھے ملتے نہیں اور مجھے یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس چاہیے تھے ایلو ویرا تو ہاں ایلو ویرے بھی لگا سکتے ہیں لیں گے انشاءاللہ میں نے سٹینڈ بنوائے ہیں یہ بھی میں نے خود بنوائے ہیں لکڑی والے سے جا کے ڈیزائن کیا ہے کہ ایسے ایسے مجھے بنا دو ان کو کلر کرنے ہیں پوٹس لینے ہیں ان کو کلر کرنا ہے پلانٹس لگانے ہیں اور یہ اب بھی پتہ کیا ہے ابھی میں ڈیلی یہ ہی ویڈیوز بنا رہا ہوں اپنا میرے نیو بیٹھ شروع کرنا ہے اس کے لیے میں جو اپنے کورس کو دوبارہ سے ویزٹ کر رہا ہوں دوبارہ سے ساری ویڈیوز بنا رہا ہوں دوبارہ سے پینٹنگز کو انکلوڈ کر رہا ہوں اور اس میں ہوا پتہ یہ ہے کہ میرے پانچ بیچ ہو چکے ہیں اب تک آن لائن کیلیگرافی کے ٹھیک ہے تو پانچ بیچ میں جو جو سٹوڈنٹس غلطیاں کیا کرتے تھے سب ہی مطلب مجھے پتہ چل گئے کہ یہ غلطیاں سٹوڈنٹس کر رہے ہیں تو میں نے وہ ساری ساری غلطیاں اب بتایا ہے ویڈیوز میں کہ آپ یہ غلطی کر سکتے ہیں تو ایسے اب آپ نے نہیں کرنا یوں کرنا ہے آپ یہ غلطی کرتے ہیں اب آپ نے یہ نہیں کرنا یوں کرنا ہے تو مجھے بھی تھوڑا ایکسپیرینس ہو گیا تھا اس لیے میں نے کورس کی ویڈیوز کو دوبارہ سے کہلیں کہ بنا رہا ہوں اور آج کل یہی چل رہا ہے کہ تقریباً ڈیلی ایک پینٹنگ بناتا ہوں یہ کل کی شروع کی ہوئی ہے میں نے یہ والی پینٹنگ اور سلور لیوز کر کے آج فینش کی ہے اور جو انٹ ریزالٹ ہے نا بھائی تل کو لگایا ہے ہاں جی سر آپ پاکستان سے ہو پلیز ہاں ہاں جی میں پاکستان سے ہی ہوں ترنم شیخ پوچھ رہی ہیں اچھا انرولمنٹ پروسس میں نے آپ کو بتا دیا کہ فیس سبمنٹ کروئے ہیں فیس کے لیے آپ مجھ سے واتس اپ پہ ونابطہ کچھ سکتے ہیں اکاؤنٹ ڈیٹیلز وغیرہ کے لیے باقی ڈیٹیلز کے لیے تو میرا واتس اپ نمبر ہے 0310 اگر آپ پاکستان سے باہر سے ہیں تو آپ پہلے پلس 92 لگائیں گے 310 آگے کیا ہے 6617030 زون کا نمبر ہے 0310 661 73 یوں کہہ لیں جو بھی ہے بس پاس کر کے دوبارہ دیکھ لیجئے گا نو اٹینشن انڈیا سے فیس ٹرانسفر جو ہے اتنی مشکل ہے کہ پتہ نہیں کیا کہوں میں آپ کو انڈیا سے بھی کافی سارے میرا سٹورنٹس ہیں اور وہ اس طرح سے ہیں کہ ان کے جو جاننے والے جا ریالیٹرز وغیرہ پاکستان سے ہیں وہ ان کے ترونے نے فیٹ پے کیا یا ان کے جاننے والے باہر سے تھے اور ان کے ترونے نے فیٹ پے کیا ایکریلک بروشز ایکریلک بروشز کو کلین کرنا سب سے آسان ہے آپ ٹیپ وارٹر میں یا بارٹی میں پانی پھارکے ان کو اس کو میں مطلب کے صاف کر سکتے ہیں اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور کیا پوچھ رہی ہے پینٹنگ کو رول رول کر کے رکھنے سے خراب تو نہیں ہوتی کو رول کر کے رکھنے سے رول کیوں کر کے رکھنی ہے آپ نے آپ ایسے لگا لیں اپنے روم میں لگا لیں سجا دیں جو جو بھی پینٹنگ آپ کی پڑھی ہیں میرے پاس جو جو بھی پینٹنگ تھی میں نے اپنے دیوار کو گیلٹری وال بنا دیا بس ساری کی لگا دیا ادھر بھی ہیں اس دیوار پہ بھی ہیں اس دیوار پہ بھی ہیں اور اپنے گھر میں پورے گھر میں میں نے پھیلائی ہوئی ہیں مطلب پورے گھر میں میری پینٹنگ لگی ہوئی ہیں پینٹاسٹک والی فیملی میں یہ ویڈیو سکھائیں گے آپ فیملی میں نہیں لیکن یہ میں نے بیٹھ سکس کے لیے بنائی ہے لیکن میبھی میں ایک کوئی ایک پینٹنگ کے لکھ اپنے پرانے سٹوڈنٹس کو بھی ملیں گے اور دو پینٹنگ کے لکھ ان سٹوڈنٹس کو ملیں گے جنہوں نے دونوں بیچ میں انرول کیا ہوئے ان میں یہ پینٹنگ بھی ہوگی جنہوں نے دونوں میں انرول کیا ہوئے بے شک جب بھی کیا تھا تو ان کو یہ والی پینٹنگ کا لنک بھی ملے گا اور ان کو وہ دوسری والی پینٹنگ کا لنک بھی ملے گا سب کچھ ایکسٹرا ہے عبد الماجد بھی انڈیا سے ہیں چلیں جی اچھا جی ہم اس کو کرتے ہیں انڈ پھر دیکھیں گے کبھی ملتے ہیں انشاءاللہ ابھی میں اس کو تھوڑا سا کرلوں ساری پینٹنگ کا لنک آپ کے پیچھے 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 کو ملے گا سانہ زفر کہہ رہی ہیں کہ پچھے پیچھے 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 کو ملے گا پتہ نہیں میں کسی ایک پینٹنگ کا لنک باقی سٹورنٹس کو دوں گا اور دو پینٹنگ کے لنک اپنے ان سٹورنٹس کو دوں گا جنہوں نے دونوں کورسز کو انڈرول کیا تھا باقی تین چار پینٹنگ اور بھی ابھی بنانی ہے وہ صرف اور صرف بیچ سکس کے لیے ہوں گی چلیں جی بہت ہو گئی انڈور پلانٹ سر سلیم ہارٹی والے کی نرسری سے لے لینا اب لئیہ بنا کبھی ہے تب تو ہے نا یہاں میں تو یہی ڈھونڈ داؤں کہ جو چیزیں یہیں کروڑ سے مل جائیں وہ زیادہ اچھی ہیں کہیں اور جانے ہی نہ پڑے لیکن ہاں جی وہاں سے بھی پتہ کرنے چاہیے لیکن چکر لگے گا تو لے آئیں گے پریکٹس میں بہت کوشش کر رہا ہوں میں ڈیلی سوچتا ہوں آج ویڈیو بناوں گا پریکٹس والی بس اس کو نہ سٹارڈ کرنا مشکل ہے جب بھی میں نے پریکٹس والی ویڈیو سٹارڈ کرنا مطلب سٹارڈ کر دیں اس کے بعد آپ کو ڈیلی ویڈیو ملے گی ڈیلی یہ کہہ لیں یا ہر دوسری دن جیسے بھی ہے پھر ہمیں ناغنی کریں گے لیکن ابھی ایکچولی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نیو بیچ کی تیاری میں ہوں تو اس لیے مجھے ٹائم اتنا نہیں مل رہا ہاں جی اور کسی کا کوئی کوئیسٹن ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم چلے بھئی ٹاٹا پائے بھائے تو کلیگرافی کیسے کہیں جب بریشز کلین لیتے ہیں وارٹر سے تو ہر سکیٹر ہو جاتے ہیں یہ سکیٹر کیوں ہوتی ہیں یہ اس طرح کی ہو جاتے ہوں گے تو بھی کوئی بات نہیں آپ کچھ اچھے والے بریشز لیں اور کدھر ہیں میرے بریشز یہ دیکھیں بریشز خرابی ہوتے رہتے ہیں یہ میرے چھوٹے بریشز ہیں صرف چھوٹے بڑے بریشز کا اسی طرح کی گلاس ہے جو کہ آپ کو شاید نظر بھی آ جائے کدھر ہے یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ والا گلاس یہ بڑے بریشز کا گلاس ہے یہ والا تو اسی طرح کی آپ کو بریشز لینے ہوتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سے بریشز اچھے ہیں کون سے نہیں ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھیں اگر آپ سائٹ سے دیکھیں گے تو ایک بس ایک دو ہیئر نکلا ہوا ہے باقی سارا بلکل صحیح ہے لیکن جب ہم پرنڈنگ آتے ہیں یہ ایک ہیئر بھی نہیں ہوتا باقی کچھ برشز میرے پاس یہ بہت ہیں یہ بہت بھی کافی اچھے برشز ہیں چھوٹے والے یہ دیکھیں لکھنے کے لئے بہت کام آتے ہیں سٹریٹ اور کافی سارے برشز ہیں ایک پوری ورائیٹی ہے اس پر میں نے پینٹنگ میں پرغزہ برشز کو بھی یوز کیا پرغزہ برشز کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں یہ دیکھیں لانگ ہیئر چلیں جی بہت باتیں ہو گئیں آپ کرتے ہیں تھوڑا سا کام جو بچا ہوا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں چلیں آپ دیکھ ہی لیں کوئی بات نہیں ہے تو آپ کی ترابی نہیں پڑھنی ہے کیا سر ہاں جی پڑھنی ہے اب یہ آزان تو ہے آزان کا ٹائم ہے نا ابھی ہاں اس کو فائنل کرتے ہیں ورنہ فائنل نہیں کی تو یہ پینٹنگ رہتی رہتی رہ جائے گی آپ لوگ بھی بے شک دیکھتے رہے ہیں نو ایشو جہاں پہ جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ کیسے اب میں نیکسٹ اس کو صحیح کرنے لگا ہوں اور جو نہ دیکھنا چاہے تو بے شک نہ دیکھیں بھائی ہم کسی کو کچھ کہتا نہیں سکتا ہے ہاں جی اب جو جو بھی ہم چینجنگ کرنا چاہیں گے وہ ہم کر سکتے ہیں وہ ایسے کہ ہم برش لیں گے میں ادھر کورس کی ویڈیو بھی شروع کر دیتا ہوں ریکارڈنگ ہاں جی تو اب آپ جو چینجنگ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں یہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں لیتے ہیں گلو یہ دیکھیں اتنی سی دو ڈراپس ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس نمبر دو پینٹ برش نمبر دو کوالٹی نہیں ہے مطلب اس کا نمبر دو ہے کوالٹی نمبر دو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہم نے تاج بنانا ہے وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہتے ہیں گلو سوک جائے اتنے تک ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چینجز کی جا سکتی ہیں ہم یہاں پہ ایک جل بنا سکتے ہیں ایک جگہ فیل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ کافی کھالی جگہ ایسی لگ رہی ہے تو یہاں پہ یہ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کافی کھالی جگہ کھالی لگ رہی ہے ٹھیک ہے اور کہاں پہ کیا کیا جا سکتا ہے یہاں پہ اور بس بہت نہیں ہے بہت زیادہ اوگر نہ ہو جائے بس کافی ہے اب ہم یہاں پہ اپنا نام لکھتے ہیں اور نام جو ہے میں گولڈ ڈیف کے ساتھ لکھوں گا مدرب گولڈ ڈیف کروں گا برنام تھوڑا ساتھ چھوٹا کر کے اور ادھر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے 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 موسیقی موسیقی اب ایک پوائنٹر برش کو لیتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سچیں گلتے ہیں موسیقی 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 اور بس لگا رہی دیتے ہیں زیادہ سو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ ٹائم لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک منٹ ایک بار اور بھی لیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ ہم کیا ایریشن کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ لکھیں نہیں بس کافی ہو جائے گا یہ بھی ہو گیا یہ بھی یہ بھی ٹھیک ہے سلور لیو اب ہمیں تھوڑا سا چاہیے تو ہم تھوڑا سا ہی لیں گے پورے زیادہ نہیں لیتے سلور لیتے ہیں جہاں پہ ہمیں چاہیے وہیں وہیں لگائیں گے اور کہیں نہیں لگائیں گے یہ دیکھیں یہ اتنا کاٹ دیا اور اس کو ادھر لگا دیا کیونکہ اتنا ہی چاہیے تھا تھوڑا سا اور بس اتنا ہی ہے ٹھیک ہے اور ہمیں چاہیے ہوگا اتنا سا ہمیں چاہیے یہاں جس کو لگا دیتے ہیں یہاں بھائی ہمیں پاکستانی تھوڑا سا بھی زیادہ نہیں ہونے دیں گے چاہے ہمیں جتنا مشکل میں ہونا پڑے اس کو پورا کیا ہے اس کو یہاں اور آگے سے یہاں یہ 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 اور یہ بس اتنا ہی ہم نے نیکسٹ کام کیا ہے نا یہاں پہ تو ہم کریں گے سلور لیوز بلکہ گولڈ لیوز گولڈ لیو میں اٹھا کے لاتا ہوں اس کو کرتے ہیں بند ایک منٹ یہ ہیں آپ گولڈ لیوز موسیقی واو کہ بات ہے موسیقی بس اتنا صحیح چاہیے ہمیں تو ہم ان کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ اور اس کو کرتے ہیں سکرپ برش کی در کیا یہ ہے پہلے اس کو کریں گے یوں تاکہ جہاں جہاں گلو لگائی لگ جائے لگی ایدار بھی اپ larوس اور اب پروچس بائگا سقي پنگ یہ دکھئے تاز بان گیا یہ بان گیا یہ دکھے یہ بان گیا یہ دکھے یہ بان گیا یہ دکھے یہ بن گیا یہ دکھے یہ بان گیا یہ 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 اور اب آئے گا فان پاٹ اب آئے گا میرا نام واو ایک منٹ 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 یہ دمدر سے تھوڑا سا گلو نہیں لگی تھی کدر ہے کدر ہے اسی کو لگا ہوں گا کیا بات ہے پینٹنگ اب ہو گئی ہے تھوڑی بہت ہم جو ری ٹیچنگ اس میں کر سکتے ہیں جیسے 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 فور اگزامپل ایک ہمارے پاس بہتا ہے پیپر کٹر کی درگیا میرا ایک تو مجھے جب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تب بلتی نہیں ہے کبھی کہ ایک جگہ پہ رکھی ہوں پیپر کٹر کی درگیا میرا اچھا جیسے مجھے پیپر کٹر میلنی رہا کچھ اور سے گزارا کرتے ہیں پیپر کٹر میلنی رہا پیپر کٹر میلنی رہا اس کو یوز کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی مدد جگہ پہ گرول لگ گئی تھی تو ہم اس کو سکرپ کرنے کی تو یہ صحیح ہے ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ اس کی شیف تھوڑی سی برقرار کر دیتے ہیں اور یہی جو اڑ رہے ہیں انہی کو لگائیں گے یہاں اور پھر پینٹنگ فینش ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو فائنل لک دکھا دیتا ہوں پہلے ہاں جی کورس کی ویڈیو میں نے سٹاپ کر دی ہے اب آپ کی پہلی آجیں جی یہ ہے اب پینٹنگ فینش یہ مجھے میرے سگنیچر بہت اچھے لگ رہی ہیں یہ دیکھیں گولڈیوز یہ سلور لیز پینٹنگ is now فینش ہاں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں اگر سار میرا نام عبد الرحمان ہے اچھا جی عبد الرحمان والیکم سلام بھئی غلام سین بہت شکریہ بھئی اچھا سار گولڈ لیپ پہ وارنش اپلائے کرتے ہیں ہاں جی وارنش اپلائے کر سکتے ہیں وہ جو لکر سپری ہے وہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ ڈیمیج نہ ہو زیادہ اوکے جی چلیں انڈیا میں تو ابھی لاگ ڈون لگ رہا ہے فی پے کیسے کر رہے ہیں فی پے گئے بغیرہ کیلئے آپ مجھے وارس اپ پہ کانٹیکٹ کر لیجی گا چلیں اب ہم چلتے ہیں بائی بائی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے سارے روزے رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ